گرو بار گرو بار کھولو کے اچھی بولو گرو بار گرو جڑو 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 نام جا پتے جڑیہ کرو وائے گرو کرپا کرپا دیو دیو سمجھو کرپا ہوگی گروہ صاحب دیو سمجھو کرپا ہوگی گروہ واہ گروہ جی ڈنڈاؤت بندن انکبار ہاتھ جوڑو سارے خاجر ہو کے سر نماؤں گروہ رانسہ پادشاہ دو جہان دے مالک سامنے پرکاش ماننے جوزلی کرو ڈنڈاؤت بندن انکبار سرب کلا سرب کلا سمرت دولن تے رکھو پربو نانک دے کارو ہاتھ نانک پھرت پھرت پرابی آیا پریاتو نانک کی پرابی نتی اپنی پغتی نانک کی پرابی نتی اپنی پغتی بے شمار اتھاہا اگننت اتولے جو بلاوہو تیونان کداس بھلے جو بلاوہو تیونان کداس بھلے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح گاجواج کے اکھو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح اپنا نام جپاو اپنا نام جپاو دے او اپنا نام دے او اپنا نام دے او ہاں آیا دوروں چل کے ہاں آیا دوروں چل کے ہاں ہاں آیا دوروں چل کے ہاں آیا دوروں چل کے ہاں ہاں آیا دوروں چل کے ہاں آیا دوروں چل کے ہاں آیا ربی بانی دا اناہد اناہد سنے میرے ساتھ گروہ نے ایک پیو تے پوتا دے رشتے دی کہانی دسی اکھو ہے گروہ پیو تے پوتا دے رشتے دی کہانی دسی بچہ شوٹا جا ہے انہوں پتا نہیں جیڑی چیز میں پھننی چاہونا وہ سپا ہے وہ انہوں کھڑاونا سمجھ دائے کنوں پکڑ رہے ہو جی سپنوں بچہ سرپ اگن دو چیزیں سمجھ اگ بڑ دی ہوئے انہوں پیاری لگ دی مگر انہوں اے نی پتا اگن ہاتھ جاں اگویچ ہاتھ پایا ناہ پتا ایدار ادار نی ناہ دوسی ایدار ادار نی ویکھنا ناہ ناہ سن مک اگویچ ہاتھ پایا تے ہاتھ بچے نو نی پتا بچہ تے اگدہ سو ہپن وید آیا سونی لگ دی باگ دی بچے نویچ ناہ کیان نہیں بھی اگھا ہے ایدھے بچ ہاتھ پاؤں گا تے جل جو ساپل آگے تو ریا فردہ ہے او دے دل جو میرا کھڑونا ہے او سرپنوی ہاتھ پھاننا چودہ کون دوسیتے میں اس طرح ہی ہر چیز جنو ہاتھ پاؤنا چودہ ہے جڑی پیاری لگ دی اکھو ہے گروہ چھیڑ دیتا ہے جڑی چیز ہر چیز انو اپا ہاتھ پاؤنے چونے جڑی سونی لگ دی سنو ہر چیز دے پیچھے دا پتا نہیں جتنا ساپل تے اگ بچے نو نہیں پتا چنچل مات اکیتن کر کے ہٹے ہو چنچل مات بارک بپری کی بول سکتے ہو چیتھ لو چیتھ لو چنگی ترہاں نکے جے بچے دی مات بڑی چنچل وہ سرپ اگن کار میلے سرپ کار 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 سپنو ہی آتھ ملاو دا ہے آگنو ہی آتھ ملاو دا ہے ایسی کہانی ہے من اکھا جیوان دی جڑیاں جڑیاں چیز جانو اپا چھتینا فن دی کوشش کیتی اکھو اے گرو تے مینو پیاریاں لگیاں تے میں کھا بھی اے چیز میرے کو جرور ہونی چاہی دی مگر ساں پتا نہیں سی جڑی چیز میں فن نی چاہونا اے جانتے سپ ہے جہاں پھر آگ ہے جاڑ کے رکھ دو ہر سونی چیز جنو ہسی آتھ پونا چاہیا پیسہ بھی سونا لگ دائے پدھ بھی بھی سونی لگ دی اکھو اے گرو جہریلیاں مجھے بکار وڑیاں بھرتیاں مجھے سونیاں لگ دیا اپا چھتینا فن دی کوشش کیتی انو نہیں سی پتا ماں پیو آیا اکھو اے گرو انو چھتینا چک کے اپنی کوشش پا لیا نہیں پتر یہ چیز فن نو والی نہیں کینو پتا ہے ماں پیتا ماں پیتا کنٹ پھلائے رکھے اگر شبزیاں ماں پیتا کنٹ پھلائے رکھے جیدو ماں پیو گرنہ لائن دا ہے تے انو پتا لگ دا ہے ماں پیو انو پتا ہے بھی اے چیز جنو اے فن پھین دا ہے اسیچ جیون نہیں اسیچ موت ہے جیون کے دے بیٹھا ہے واہ گرو 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 موسیقی 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 یہ بچہ میری گوچھ بہ گیا میری گوچھوں باہر نہیں جانتا اسی اپنے بارے بولو اسی ایک منٹ لیے تھے آن کے بہ کے بھی چونے ابھی پیوزی گوز بچوں چھتی اٹھی ہے چھائد باہر کی ہے کہی تھے بعد قسمت ایتھے بھی سرتدہ باہر جانا ہے نا سریر دی باہر جانا دی کوئی کہانی نہیں گئی دو دو منٹ بعد دیو چوکڑ کے فون والتے آن کر دے سمجھلو سرت پیوزی گوز بچوں نکڑ کے شبد بچوں باہر گئی ہے تے جو سرت باہر گئی ہے تے گروہ نو پتا بھی میری گوز بچ نہیں بیٹھا جیڑا بندہ سرت کر کے گروہ دی گوزی بہ گیا تھے پتا کہ کیلے کیا پتہ کرپال آگیا ہے کی نہیں بولو پھر بولو پہلی قالتے پروسہ دیتا بھی تو گروہ کیا سکھا ایک پلے بان پھر جس کا پتہ تم ہے میرے سوامی بولو بلا ایدھر نو مو کر کے اس پتہ والن پروسہ بنا کے یہ ہوئی گالسی ادھر ناپنی بلکار سے کی پروسہ نیبی اصدا چوندہ جاگدہ حاجر ناجر گروہ اے ساڑی بد قسمتیہ سکھا دی نہیں سمجھے بانی گروہ گروہ بانی ویچ بانی گربانی کہے اگے کی پرتاک گروہ پھر کیوں آپ پر آٹلونے پی پرتاک گروہ اسی ایک ایک منٹر تے ایدھر گوائی کیوں نہیں لیندے سنو کیوں نہیں پروسہ بن دا بھی سو صدگر پیارا میرے جتے کتے میں نو کیوں نہیں پروسہ بن نہیں نا رہا جی بولو مان دے ہاں بھی یہ گروہ پروسہ نہیں بن رہا سجی مچی جدو کدی بیبتا پین لگ دیا جدو کدی کتے پیر فاسدہ ہے اس سے بڑے کسے ہور نو تیایا جاندہ ہے اس سے بڑے کسے ہور نو فون کیتا جاندہ ہے پا جی میری ہیلپ کرو میں فاس گیا کہیں دیکھ نہیں بولو کیتا جے کدی فون ہے نو ایس فون تو فون نہیں ہونا سچ مچی انو فون کرنو آپ فون نہیں چکنا پڑنا اکھو بھے گروہ ایک کواری کہنا ہے میرا مات پتہ ہر رایا بولو میرا مات پتہ ہر رایا میرا مات پتہ ہر رایا کر کرپا پرت پالن لاغا کر کرپا کری تیرا کرایا کری تیرا کرپا دوری ہاتھ تمہارے کرپا دوری ہاتھ تمہارے جے کرامے سو کرنا جے کرامے سو کرنا یہ تھے جے دا مطلب جو جو تو کرامے گا وہ ہوئی ہونا ہے کیوں کیونکہ ہر کامدی دور تیرے ہاتھ اینا نہیں لگے آ رہا اینا نہیں پرتاک سمجھ رہا مطلب تھا ٹھیکتا ہے پانچ ڈالر پاتے گروہ دی گولد ایتھے بھی لیا کے پاتے پروسہ جڑا ہے نا پروسہ نہیں باج رہا جنہیں پروسہ بنائیا وہ تیروں آواز آئی انہیں منہو گروہ مال لیا انہیں منہو انہیں منہو ماہ پہو مال لیا ہون میرے والوں اے آڈرہ پیتا کرپال آگیا اے دین نہیں آنڈھی بانیک نہیں بولو نہیں اچھا کوئی گھر نہیں تسی آگیا کین نہیں دین نہیں کین نہیں بولو ایک وار پیتا کرپال آگیا کین نہیں پہ وہ نے جڑا پندہاری آنا پندہار بندن وڑا داتا بندن وڑا وہ نے حکم کیتا ہے پہ ایس بچے نے مہنو مان لیا پہو آج تو میرے کھجانے دے بچوں بارک موکھ مانگے سو دینا بولو بلا بارک موکھ مانگے سو دینا کی ارث بندیا موچوں جو مانگے وہ ہی دیوئے نو پہ روستانی ایک وار بولونا خوش ہو کے کنی وڑی آگیا ہے مگر او دلی کی کرنا پہنا سورت کر کے پہو دی گوھچ بہنا پہنا اہو دی گوھچ ہے نا اکھ بہی گرو سورت کر کے پہو دی پہو دی گوھچ بٹھا تے ایتھے سرتے آتھ پہریا پہو اکھ بہی گرو اگے یہ مانگ دا سی اگے تیو کہنے نہیں ہونو گوھچ بٹھا ہے لاد کر دیا کر دیا پہو اہنا پیار آگیا سرتے آتھ پہر ریا میرے پوتنوں کی چاہیدہ کہندے ہوگا نہیں بولو نا گرو تسی بھی بچے پہو دیا سندو صاحب کہندے ہوگا نہیں جدہو گوھچ بہ گیا تے کی کہندہ ہے پتر دس نہیں آجر نہیں کی دس کی چاہیدہ کہندے ہوگا نہیں بولو بچے تے تسی بھی پہو دیا جدہو او کی بہ گیا رام نالتو آڈی گوھچ بہ گیا جدہو تسی اس گرو گرن ساب دی گوھچ بہ گیا انہیں تانوں کہنا ہے دس میرے پتر نوں کی چاہیدہ اے ہی شبد برترے سرکار اکھو بہی گرو بھارک بھارک موکھ مانگے سو دینا جو میرا پتر مانگے انہوں او ہی دینا ہے نانک بھارک درس پر اب چاہے انہوں بھی پتہ لگیا جدہو پہو دی گوھچ بہ گیا انہوں بھی پتہ لگیا پی چوٹھی چیز انہوں پہوکنوں کوئی نہیں مگنی جدہو گوھچ بیٹھا سچی موچ انہوں اے بھی پتہ لگیا پی کڑی کڑی چیز ساڑ دیا کڑی کڑی چیز ڈنگ مار دیا اکھو بہی گرو جدہو گوھچ بہنا شروع ہو گیا انہوں پتہ لگیا کہ نہیں بھولو نا گرو کے سکھو کہ کڑی کڑی چیز ہاتھ ساڑ دی تے کڑی کڑی چیز ڈنگ انہوں نے ہونہ اور کچھ مانگیا ہی نہیں انہیں آگیا دی تی دس سو کی چاہی دا بھارک موکھ مانگے سو دینا تے اگوں نے آتھ روڑ کے نانک بھارک درس پراب چاہے اور نہیں کچھ چاہی دا نہیں پتہ لگا جی نانک درس مہینو تے کیون تے دار دی پوکھیا بھیکو بچیا گوھچ بیٹھا تے کنی شانتی آگی گوھچ بیٹھا گوھچ بیٹھا بچیاں نار کھڑن دیا سی نا اکھو بہگرو ایدے کڑ آخ ڈونائی جی ایدے کڑ آخ ڈونائی جی ڈیڈی میر کڑ آخ ڈونائی نی گوھچ بیٹھا گوھچ بیٹھا گوھچ بیٹھا اکھو بہگرو تے پیو دی چھو جدم لی سیرتے ہاتھ پیو نے ہاتھ بھیر کے اکھیا دسو میرے پوتنوں کی چاہی دا تے پیو دیاں مانگائیں بدل گیاں بچے دیاں مانگائیں بدل گیاں بچے نے اکھیا نہیں کوشن ہی چاہی دا ڈیڈی جی تو اڈا پیار مل گیاں ایدے تو تے ہور کوئی چیز نہیں جدن سیخ نو گرو دا پیار مل دا ہے سیخ گرو دی گو دے چھو ٹک دا ہے تے پھر ہور کچھ نہیں کار کسا درشن کی پوک بولو میری جائے کسیدہ نہیں پتا ہونا تاںٹی لے بولے ہو آنیوں دا سانتاں دے آتھوچ ایک کالی جی تمچی جی انہوں کسا کین دے بابا نانک کہنا میں انہوں نہیں اور کچھ بھی چاہی دا میں تے کسا تیرے چرنا چاہی آ دھوان ہتھاندہ کسا بنا کے کہنا کار کسا درشن کی پوک بولو کار کسا درشن کی پوک کرو گے دھوانے اتھو پلائے دے بلنوں شرم ہونے کرو کر لو اتنا کوجھ نہیں ہوندہ کوجھ نہیں پیوک اگے کتے آ کسے پڑوسی اگے تھوڑا کتا ہے باپ اگے کتے نا اپنے تے باپ کڑوں مانگے دے بچے نوں کوئی شرم نہیں ہونے چاہی دی کار کسا درشن کی پوک میں درمانگو نیتا نیت میں درمانگو نیتا نیتا میں تیرے دارتو آنکے نیتا پراتی ہونے اے ہی مانگنے دیکھ جیمانگو تیرا درشن دیکھ جیمانگو تیرا دیکھ جیمانگو تیرا پ اور نہ کارم ہوئے پراب میرہ پورن کرم ہوئے پراب میرہ پورن کرم ہوئے پراب میرہ دے نام کر اپنے چیرے دے نام کر اپنے چیرے دے نانک ایک کر ارداس نانک ایک کر ارداس وسر نہیں پوراں گونتاس وسر نہیں پوراں گونتاس وسر نہیں پوراں گونتاس سجے موچھی ساریاں منگائیں بدل گئیاں ساریاں پتہ لگیاں منتو دہور جے اس گلدہ پتہ نہیں نا لگ رہا کئے لگیا ہے پتہ نہیں سیکھنوں لگا نہیں ہے پڑھ دا ہے پائیسہ باناکڑا سن دا ہے اپنی مانگنی بڑھائی اندہ کسے لیے اچھا رہی ہو کی کندا اچھی بولو اے بچن کسے لیے اچھا رہے ہو کہ میرے نہیں میں تیرے بہت کچھ مانگنا ہے میں تیرے جدن عشق ہو گیا جدن پتہ لگا ہے میرے لیے بچن کا ہے نے وین تو دا کیے یا ادھا ارثوی ہوں دا ہے جہاں بولو ایک 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 تیرے تو بنا وین تود ہو رجے مانگنا ایک کدھو سمجھ پاؤ گی سیکھنوں اے سیکھ دی پکڑے اس گلتے کتن کھلو گی تیرے تو بنا میں نوں کچھ نہیں چاہی دا اکھو اے گرو جاں توں نہیں نہیں جاں توں بولو جاں توں میں میرے والے ہیں تک کیا ہور ارسل آگیا پتہ جاں توں میرے کھڑا آگے ہوں ہور کی چاہید آئے تسی دسو کسی دے کارگرو نانت صاحب آنکے بہ گئے ہونا کیجی آنکے کارا بہ گئے ہونا جدو پاہی لالو دے کارگرو نانت صاحب آئے سی اکھو بہ گرو تے لالو نو سجیا ہوگا میں ہور کچھ مانگا ہونا اے تے آگیا ہوا تے اے دکلو مانگا بھی منو پوتا دے دے میں تا لکڑی رگڑ رگڑ کے روٹی کماؤں دا رہ گیا آج میں انو مانگا کر دے میرا کے تے پلا میں انو می میل بکش دے میں بھی بیٹھا روٹی کھا ماں کوئی ہو جی برتی آئی ہو آئی ہو پراہب دیکھ دے آن دوکھ پوکھ گئی ساڑھی کیوں نہیں جان دی تو سی میتے رو جو نو میدے کہ دوسرا ہے کوئی دس بھی کی کیا میں پراہب دیکھ دے آن بولو پراہب دیکھ دے آن کچھ ہی بولو پراہب دیکھ دے آن ایک ہی نے پراہب ہی نے گرنانو صاحب ہی نے جے پائی لالوں نے ویکھیا میری سرکار نو تے وہ دی ساری دوکھ تے پوکھ جان دی رہی کیتا ہی نہیں آیا اور کچھ منگل نہیں ایک کوئی اکھا تصدیاں سی تو بیٹھا ہے میری ارداس آبا سوا سما اتھے مٹھا رو میں تیرے چرنا تیسے لکھ شڑا ہوں تیرے چرنا میں اینی پرم شکتی ہے تیرے چرنا مستقنوں کی لگے اندروں پروا چال پہ آ وائی گروو وائی گروو وائی رکھو سے رکھو کھول کر ہی گروو وائی گروو وائی گروو وائی گروو ہی گروو وائی گروو وائی گروو یہ درو یہ بھی جو گرنان صاحبی بیٹھے ہیں سرطھ کر کے چرنا تے رکھ دو سر محسوس کرو ہاں سریعوں نے اٹھ کے جنا پڑھنا جرن کر گئی تمہاری لوگ محسوس کرو 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 کیاو دوکھ نہیں تکھان دا بھی سرے دا دکھ تیرے تو بنا چوڑی آٹکے مانگنا سامنے بیٹھا ہے پیو اکھو بہگرو سامنے بیٹھا پیو تے پیو نو کہنا بھی توں نہیں چاہی دا نہیں پتا لگا توں تیریاں تیریاں داتاں چاہی دیا اکھو بہگرو پکڑ رہے ہو تسینا ڈیڈی جی آئے ہو کر جو کچھ تو اڈے کھوڑا ہے گاو میں نو ڈیڈی کی سوچ دا ہو اکھو بہگرو اے جنیاں تھوڑے جاتے آندے ہو جنیاں دنیاں دیاں داتاں نے نا تیاں پتر پربار مکان گڑیاں سمجھ رہے ہیں اگر اچھا پنجابی سمجھ رہاں دی نا پوری جنیاں داتاں نے سمسار دیاں اے رب دا پرشامہ ہیں کی ہے مہا مائی بولو مہا مائی تاکی ہے چھایا تاکی میں اس پرمیشور دیئے کی ہے ہن تسی کندے ہو پیشانتے میرے کارچر اے جیدی شاہ ہیں او ناوے سچ مجھے میں کرنیاں منمر جیاں کی کرنیاں تاکی ہے تاکی ہے جنہوں کا ارچہ آنکے بیٹھا ہوئے ہوں گرو گوبن سن صاحب جی ساڑے کا ارچہ بہگے آنکے کی میں پر بٹے کٹ لوں کی میں کا ارچہ شراب لیا ہوں پھر جنہوں کا ارچہ بیٹھے ہوئے کار محراج محسوس کرو بھی ساڑے کار گرو گوبن سن صاحب جی آنکے بیٹھے باروں ماسدہ تھولا فڈ چکلے ہوگے سٹور تو جا کے کی شرما ہوگی بھی کارتے محراج بیٹھے نے اکھو اے گرو اسی کنے بھی تسی کار نہ ہو یہ طرح قدی نہیں ہوں دا اکھو اے گرو پی پرشامہ تو آڈے کار آجے جیدہ پرشامہ ہیں اوہ تو آڈے کروں باہر روے ہیں تو جنہوں تو آڈی تو میری مانگ پوری ہو جنہ دی اسی کنے ہوں تو جاؤ اتنا ہی ہے جی بولو نا ہوتی بولو جناتر میری مانگا اناتر میں کہنا آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ تسی آؤ جنہ میری پھر میں کہنا تسی جاؤ ہوں منو اناند لین دیو خوشیاں مانن دیو تو اتنا ہی کی تیلوکہ نے کار لیا کے نا اکھو بہ گرو کی لیا کے بولو سرمجی سنگھ کار لیا کے ہن کے اندے تسی یہ تسی کار ہوئی تسی منو امرت پر اٹھاڑ ہوگے نہیں بتا رہا تسی دے منو کیوں کی کروگے اٹھو بوتو اٹھو نام جبو ایک سیانہ بندہ کا ارچو اٹھو بوتو نام جبو جی گروناند ساب کا ارچو ہے بابا کبیر جی ہوئے بابا پریج جی تواڑے کا ارچو ہے کی کرنگے اے سوڑے ستا ہیں اٹھو 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 کیونکہ انہوں پتا ہے بچہ اٹھو گا تے انہوں پھار ملو گا انہوں انہوں پتا ہے بچہ کام جاب ہوگا جے امرتوڑے اٹھو گا تے مگر تسی جو میں اپنے مانچ بنا لیا ہے پی میرے مالک جی تواڑیاں داتاں پھریجیاں گڑیاں کاراں یہ سب کچھ میرے کارچر ہوئے تسی نہ رہے ہو کیوں یہ گل نوڑ کریں جے او کروں تھوڑی جے دوری تے چلے گیا بولو بولو تانسار ہیں انہوں پتا میں کی کہنا ہے پرشامہ میں جڑے کر بچہ گرو دی ہوں انہوں دے نہیں رہی وہ تھے پھریجیاں اوہو ہی نے ٹی وی اوہو ہی نے گڑیاں اوہو نے سوکھ ہے نہیں مسوس نہیں کرتے بولو نا گرو کے کی کہہ رہے ہم ہے پھریجیاں اوہو ہی نے گڑیاں اوہو ہی نے کار سندر ہے سوفے سندر نے مگر بچہ سوکھ کیونکہ سوکھ داتا تھے تو تُو کہہ دیتا سورت بچہ ہوں اکھو بے گرو پھر تسی ہوں نا جاؤ ہونو اوہو دی بچہ ہوند نہیں بچہ کرتا پرکھ کھلو آ تاں والنا بھنگا ہویا سی نا پھر بچہ رہن دا تیرے سوفے دے بچہ بھی اوہو دی ندر رہن دی تیری فریجچ بھی ہو دی ندر رہن دی تیرے سوہیچ بھی ہو دی ندر رہن دی تیرے سریر تے بھی ہو دی تیرے کچھ ہی نہیں بول دے تیرے ہر کرمہ بیچ پرمیشور دی تیرے ہر کرمہ بیچ خوشی پر ہی ہون دی ہونو تیرے سوفے بھی رونے لگ دے تو اسے کارچی کہنا ہے میرا تیجی کر دا میں سوسر ہی کرلا کیوں پہلو کارمہ مانگ دا سن تیرے آپ نے کار دیتا ہونے سوسر کیوں پہلو تو بچے مانگ دا سن رب نے بچے دیتا سوسر کیلوں کر رہی چھونا ہے میں نے پتہ لگیا تیرے پوتو بیچوں میں یام دس دا ہونے تیرے سوفیاں بیچوں میں یام بٹے دس دے اکھو بہی گرو جتھے شانتی ناؤں دی اوے کی دس دے میت سجن ساب جام جام تیرے جام دس دے جے کہ تیرے پتر بھی تیرے دیوتا لگنا سی اکھو بہی گرو تیری تیوی تیو کچھ ہی بولیا کہ رو کی ہویا بلو تیری تیچوں میں ایک دیوتے دے درشنونے پتر بھی چوں میں دیوتے دے تیرے سوفیاں بیچ بھی این لگنا سی کیونکہ مان چین سی مان بیچ تیہ اترہ لگنا سی کار بیچ بھی چین ہے ہون مان بیچین ہے تیہ سونے سوفیاں بیچ بھی چاہا نہیں اکھو بہی گرو سونیاں گڑیاں بیچ بھی چاہا نہیں میرا صدگرو ایک اندہ ہے وین تو دہور کیا جیو دکھان دے سر دکھیا پھر منگلا بابی نان کہا پتر آج لوہ گرم ہویا ہے نا تے آج چوڑی آٹکے باپونوں کہے دے نام سنتو کیا بولو بلا دے نام سنتو کیا اتری اچھی اچھی دے نام سنتو کیا جہ دے نار اترے اے تو سب کو جی دتا میرا مان پھو کھائی رہا پھو کھائی رہی دا کی نہیں بولو جہ دکھو کروڑا نے او بھی پھکا جہ دکھو لکھا نے او بھی پھکا میرے مالکہ تو او چیز کیوں نہیں دیندہ تریبت پہی اچھی بولو تریبت پہی تریبتی آگی جنہوں کھا دا وائی کرو وائی کرو یہ دے تریبتی لینی چاہنے دے پھر پروسہ کرو وائی کرو وائی کرو وائی کرو اے دے ناو مجھ تریبتی جنہوں جنہوں آئی اے دے ناڑائی جو دے رو یہ شبز کا تیارا کو کہا رہا نہیں گا یہ شبز ہے نا واہ گروہ جی یہ شبز ہے گرکہ شبز لگو مان میٹھا بولو بولا تسیل سنگت میں چاہتے ہیں واہ گروہ کہہ سکتے ہیں مگر جدن مانو مٹھا لگا گیا مانو مٹھا لگا کی واہ گروہ شبز گرکہ شبز لگو مان تاں تے رمیہ کٹ کٹ ریٹھا تاں تے رمیہ وہ رمیاں ہویا واہ گروہ پرمیش رہے ایک ایک سریر دے ویچھو دسپنا ہے نہیں بتا وہ دے نا ایک ایک سریر ویچھو انہیں دسپنا ہے اجے تے منیاں ہیں پی سارے آنے بیچے واہ گروہ دا واسا ہے آنے ہیں نا سارے آنے بیچے واہ گروہ رہی دا سارے آنے بیچے واہ گروہ دا دس دا ہے اکھو واہ گروہ جدن اس شبدہ جاب کر دیا 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 کوئی بلکار سنگھ سی اکھو وہی گروہ جا جی کے بولو نا بلکار سنگھ نے میں پوچھے بلکار سنگھ کتھے چلے ہاں اکھو وہی گروہ اچھی پکڑے ہو اس صورتی تھوڑی اچھی دا بچنے ہاں اچھی کر کے رکھے ہو بلکار سنگھ کتھے چلے ہاں کندہ بلکار سنگھ گواچ گیا سن آف پریم سنگھ تلوانڈی دسوانڈا سنگھ گواج گیا ہے میں انہوں لبن چلے کنوں آجر رو تھوڑا جگہ رہا جو ہے گواج گیا میں انہوں میں جاندہ سن پی اے بلکار سن پکڑ رہو اے ای میں کہا بیر جی کی گال ہوگی توسید بلکار سنجھے کتھے چلے ہو کنجھے نہیں میں بلکار سنجھے بلکار سنگھ کو ہو رہا بڑا روکیا بڑا روکیا بڑا روکیا بڑا روکیا کنجھے نہیں لبن جانا ہے سترہ سالہ بعد ملے ہیں کون بلکار سنگھ دوبارہ تھک چکیا سی تھک چکیا سی مٹی کٹا شریر دے اتے پہ آ لب دیں لب دیں جڑا بندہ لب دا ہوئے بکھے تھک جاندہ ہے کوئی چیز جڑی لب دا ہوئے تو لبے نہ دے چیرہ جنہا رات نو ہوں دا جیتے لب جاوے تو کھڑیا ہوں دا ہے حاجروں کے بیٹھو چونگڑو جیتے لب جاوے ایک سودہ ہی تو سٹور چلین گیا جی نہیں لب دا تو بکھے تو سی پریشاندیا ہوں دے او تھکا ٹوٹا پیا سی میں انہوں پچھایا میں کہا لب گیا جی اکھو بے گرو کینجھے نہیں لبا کون میں کہا جیتو کہے ہیں تو میں تنو لبا سکتا ہوں کی انہوں نے کہا تووں کی تنو لبا سکتا ہوں میں کہا گرو کی رپا کرے آہ لبا دھنا او تھے کھروے چیک شیشہ لگا سی جیتے بہت ساری مٹی پہی سی پکڑے ہو شیشہ لگا سی جیتے بہت ساری ہون مٹی پہن کر کے بلکار سونو اپنا چیرہ نہیں سی دستا نہیں پتا لگا بلکار سونو اے پتا نہیں سی لگ رہا اے مٹی دے پیچھے میں یہاں نہیں پکڑے آگیا کرمجیدہ ہتھ نہیں آئی نہیں پھر دستا شیشہ دے ہوتے مٹی پہی ہے شیشہ دے پیچھے جیناچر مٹی پہی اوناچر تو میرا مو نہیں دستا میں نے ہوں تو میں کیا کھڑا ایتھے کوئی خور کھلوتا ہے مگر سی بلکار سنگی ایک منٹلی کپڑا لے کے پتا لگے دیکھنے بولو گروسی ایک منٹلی کپڑا لے کے شیشہ ساپ کرتا کہنے دا اچھا میں ہی ساں کہ اندھے دوسرا تھی سا ہی کوئی نہیں تو ہی تھی ساں نہیں پتا لگا جیو اور یور لامہ کے لگ گیا ہے اکھو بے گروسی اے لڑا من روپی شیشہ ہے ایدھے اٹھے مٹی اے نہیں پہ گی مٹی اے نہیں پہ گی یہ مندے شیشے کدھی بیک ہی نہیں سکیا کہ مند تو جوت تو جوت سروپ ہے جڑے ربنو تو لبنا چونہ او دی جوت تو ہی ہے اے نہیں پکڑ سکی ہے جندر تے لب دی لب دی لب دی بچاری سارا جیون بچاری لب دی لب دی لب دی باہر ٹونڈنٹے شوٹ پرے باہر ٹونڈنٹے برکہ رہی مائے سارے سنسار دی دھوڑ باروں لبن دیا ہے اے آپی میں ایک تیسرے پاس چھا تھا بچن کر کے آج دے شب دی بچار کر لگا تیان دیو سو پراب دور نہیں بولو سو پراب دور نہیں یہ دارت کیو ہے کچھ اچھی بولو رب آکھیں بھر کتھے ہم انہوں تھے دی سینے آج تک کہیں دے پراب توں ہے نہیں پراب انہوں صدق نہیں ہوں دا انہوں پرسانی ہوں دا بھی میں تے چگل ہیں اکھو بھئے گروہ میں تے میں تے نندک کا میں تے حرام کھو رہا میں رب کتنا ہو سکتا اے حرام کھو رہا چگلتے نندک تیرا سباہے نہیں بزا لگا جی اے تیرا سباہے سباہ بزن دے ویکھ تو اندر تیرے پرمیشن دی جوتے جا گری رابت تیرے تو علاوہ کوئی نہیں رابت توں ہے اے پروسان کر گروہ کیا سکا پروسانی ہو رہا پھر تو سارا جیمت بلکار سو ہوں گا ستر سال پٹک کے آنکے کے تے ڈگیں گا ہو سکتا گو اگو نام لے تے تو پٹک دا پٹک دا ہی مر جائیں تے تینوں رابتی پرابتی نہ ہوئے اے تینوں روچ چیتا کروں دا دوسرا کوئی نہیں ہو اکھو بھئے گروہ ایک شبت چنگی طرح درڑ کرو دوسر ہوا بولو ناکو ہوگ اے دار تھکی منے آتھ کڑا کرو وکیل صاحب تسی کرو ہاں دوسرا تے ناک ہوئی تے ناک دی ایک کی ہے وہ ہی میں ہیں مگر اے اے نا یور نہیں سورتو اے چھے جندل ہوں دی اے وچاری کھوں دی او جڑے بٹھنڈے والے بابا جی نے نا وہ راب بکھاؤ دے نے او تھو راب لبن چلے ہیں راب تسی ایک بار کہو راب گواچا کہ میں گواچا راب گواچا ہے کہ میں گواچا ہوں تے میں گواچا ہوں تے پھر راب دن اس کیوں کہنا میں راب لبن چلے ہیں میں تو پھر قارچین ہے گواچا تے میں میں اپنے آپ وچ نہیں بکھیا ایک ہوگی رو جتاں میں اپنے آپ اندر آگیا اaspraan دی کوئی ضرورت نے میں اپنے آپ پشان لینا ہے بانی چلی لکھیا ہے سو پر اب دور نہیں پر اب توں ہے مانا توں شذ لکھیا تھے تُو جو سروپ ہے تُو رب ہے مگر اپنا اپنا موڑ موڑ مڑے اپنا اصلی سباپ شان آئے کہ شبد ہے سیج حاج رہو جی کی گاجی کی بولو تے سیج شبدنو اپنا انہاں ڈرونہ بنایا اتنا بیٹھو بانی ویچ بڑی بار آیا کی سیج تے سیجنو اپنا انہاں ڈرونہ سیج وستہ آؤں دی آجی سیج وستہ آؤں دی آجی سیج وستہ اے ہوں دی بڑے بڑے گیانیاں دا سیر لگتا ہے کہ اندھے پلانے نو نا سیج وستہ پرابت ہوگی مگر سیج دا ارث دا نہیں پتا اکھو اے گروپ ارث دا نہیں پتا ارث دا نہیں پتا سیج دا مطلب کیا ایک نیم سی نیم چھوٹے چھوٹے بجنے جنان چھوٹے پکڑ لیو نیم سی وہاں ایک سبہائے کی کوڑیاں جے امرت بنا بنا کے اوہ دی آنیاں چھوٹے پاندے رہو مٹھا کر کے امرت بنا بنا کے اوہ دی آنیاں کیوں اپنا سبہ بگل دو ایتھو پتا لگا امرت لیل نیم سنچائی امرت لیل نیم نیم میں نے نیم کہے کبیر وہاں کا سیج نہ جائی وہاں کا سیج دا مطلب ان کی بڑے ہیں سبہ ایک کسی سبہ جہاں میں بچہ سا ہوں نکا جا نکا جا اکھو بہگرو وہ سبہ اج ترکنوں گواج گیا ہے نہیں پتا لگا شابہ شابہ جو کنے کیا شابہ جو سارے انو لگ گیا ہے جی کی گواجہ میرکنوں سبہ کیڑا بچپنوالا ہے وہاں کچھ دشمن سیو نہیں بولو جی نہیں وہاں کسی دی نندہ سی نہیں کسی الوے کے سردہ سیو نہیں وہی رب سیو نہیں پتا لگا جی رب ایک سبہ آدھا نہ آئے رب ایک سبہ آدھا آ سارا جاہب سب رب دا سبہ آئی لکھے آئے رب دا سبہ آدھا رب دا آ سبہ آدھا جدے اندر او آ گیا او رب آدھا رب تیرے تو واقع نہیں بن دیا ہمیں چکرہ جنی پہنا آج تو ازنی جاؤ گے کتے اگے بھی نہیں جان دے میں کہا کہ دشیاترنو ٹرا کے لیا کے جان دے لبنا نہیں اپنے آپ انہوں لبنا ہے میرے کڑوں جڑا نکے جے ہوں دے بڑا سبہ آگ وارج گیا میں انہوں باپ سا پنے جلے اونا ہے تو سی بیکیا کہ دی سو سو سال دے بجرگ جیڑے سادو ماتمہ انہوں دے ہونا دا سبہ بچیاں برگا ہوں دا پکڑ دے ہو کنی بولو نا گروہ کسی جیڑے پجے ہوئے ایترہ آنے نہیں میرے برگے نہیں ڈیرے دار نہیں انہوں نے مگل نہیں کرتا اکھو وارج گروہ یہ دے انہیں کرورو بچا رہے ہیں انہوں نے جیڑے گالی شڑوں جیڑے پجے ہوئے سانتہوں انہوں نے سبہا کےول بچے ورگا ہوں دا سارے انہوں نے دوستی سارے انہوں نے حسنا ہے پاہ میں مسلمان دا کارے ہیں ایترہ اکھانڈ کی تنیاں جاتے دے بچوں پائی اکھو وارج گروہ وہ دے انہ جیوان سنگھ سی شہد چاہدے جو کسی نے سنے پائی جیوان سنگھ سام انہوں نے دا سبہ سی کوئی مونہ آگیا اے بچا ہے انہوں نے سیتنا کر دے انہوں نے گالنا لونہ تے دوسرے انہوں نے کہنا تو پرے رہو تو سر انہوں نے بچے بہت کو جیا اکھو وارج گروہ جیڑے جتے بچوں سی انہوں نے بچے ہو سکتا ہے اکھو وارج گروہ مگر پائی صاحب جی پاہ میں مونہ ہوئے دوسرا ہوئے او دا متھا چوم کے نار بے کے آجنا آجا پوت میرے روٹی کھا ایسا کیلے آگیا بچہ ایسا کیلے آگیا آگیا تو کئیسی نہیں کٹھائے پیار مل گیا نا تے پیار دا نامی رابی اکھو وارج گروہ اے ہی گالہ ہے میرے صدگرو پاتشا پتا جی انہوں نے بھی اپنے آپ انہوں نے لبنا ہے آجی دا بچہ نے بیکھلو تے کی آیا اکھو وارج گروہ اگے آج کی آیا ہے نا 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 نیان گوایا بندے نے رابضہ گواہ لیا کے مہگا کوڑو اکھو وارج گروہ نیان کتنا گواہ چکیا جی نہیں ہے دب ارثالب بنائیں تیان دیو جی گیان رابضہ کتنا گواہ چکیا دجھے تھا پیار پائے گیا گروہ گراند صاحب دیوچ گروہ گراند صاحب مہراج پاتشا دیوچ سی رابضہ تی ایدہ تیان کے ہور تھا جڑ گیا انہیں ہور نو کچھ نہ شروع کرتا ایس میرے پنت چھوٹے جی دیوچ اجے دو کروڑ دی گنتی اندے ہگی منہوں نہیں پتا بھی ہے کیوں نہیں اکھو بھے گروہ وہ بھی اسی بچے رادہ سوامی گندے سری چندی ہے بڑ پاگی ہے دوسرے سارے پاگاں بڑے گند کے اپنے دو کروڑ دی گنتی بڑوں نے اپنی کنی دو کروڑ وہ دے بچے میں نہیں پتا کڑا 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 کتھے ٹکیا کڑا کتھے گیا مگر میرے صاحب کہ جنے جنے اس گروہ گراند صاحب مہراج پاتشا دا پورن گیان اپنی جندی چھو گوایا وہ دے چھو ایک کوئی نکس پیا انہوں دوسرا بھی چنگا لگ گیا نہیں پتا لگا چنگا لگنا چاہی دا سی ایک کوئی پائی صاحب میرا پتا لگا جی انہوں کوئی دوسرا بھی انہوں دیں ہمیں گلنہ سمجھے شروع کرتی گا تو سی بیکھے جے کارچہ توتا رکھیا ہوئے اکھو بہے گروہ کارچہ تے جنہیں بندے انہوں گلنہ سکھون گے انہیں وہ بچارہ سکھن دے بچے اسمرت ہو جگا کیونکہ کیسے ہی بننے ایک نے کہتا گنگا راما بول رام دوسرے نے بولتا کینہ دا گروہ دوسرے نے کہتا اللہ بول وہ نہ اللہ سکھ سکیا نہ رام سکھ سکیا تے نہ وہ گروہ سکھ سکیا کیونکہ اندر کچھوڑائی انا پہ گیا اس بندے دے اندر بھی انا کچھوڑا پہ گیا جنہیں گروہ گرنسہ تو بینہ کسی وہ انہوں سننا شروع کرتا نہیں پتا لگ رہا گروہ گرنسہ پاچھا تو بینہ کسی بڑی چکی پھر دیں لوگ کی ساڑھے ماہ پرچھتے آکھ ہندے ساڑھے ماہ پرچھتے آکھ ہندے اکھو بھئے گروہ کر دے آکھ نہیں روڑا پہن دے اکھو بھئے گروہ اوٹھے آنکے ویکھو جی اوٹھے تے آکھو جی کیا جاندہ ہے جس بندے نے تانگروہ گرنسہ مہراج پاچھا دین دنیا دے مالک دا اپنی سرت بچوں گیان گواہ تا گواہ چا کیوں کیونکہ دوجہ پایا دوجہ پایا مینڈ دوسرا بھی کوئی چنگا نہیں لگنا چاہی دا پیار سارے ہیں نہ کرنا چاہی دا مگر چنگا کنوں کہنا سی سہیب گروہ کچھ ہی بولو گروہ گرنسہ پاچھا تو بینہ ہور کوئی جیو آتما نوں چنگا نہیں سی لگنا چاہی دا تاں بیڑا پار ہونا سی ہون جیڑا چنگا لگیا اوہے پیچھے تو رہا اکھو بہگرو جنہوں تسی انڈیا ہوں دے ہو اکھو بہگرو تے تسی بیکھے ہو جنہوں تسی انڈیا ہوں دے ہو بہت لوگ کی کٹ چمکا اور سب جاندے ہیں کیتا جی میں کی گیا سری بہت کٹ جاندے ہیں بہت کٹ فتگر سب جاندے ہیں بہت کٹ لوگ کی مچھی بڑا سب جاندے ہیں ہون تو سی سوچو گے تو کی کہنا چونہ کتھے جاندے ہیں یہ تو انہوں ہی پتا کتھے جاندے ہیں ہاں ہر بندے نے اپنی مرجیدہ بابا رکھیا اپنی بولو جی جدن تو ایس گرو گراند صاحب تو علاوہ کسے نہ پیار پہ جائے سن لوگ گیان گواج گیا گیان اس بندے نوں دا جدہ پورن پروسہ ہے ستگرو ہے گیان بولو ستگرو ہے گیان ستگرو ہے پوجہ پوجہ بھی کیا میرا ستگرو گیان بھی کیا میرا ستگرو سے بھی بولو ابر نہ دوجہ میرے ستگرو تو بنا کوئی دوسرا جندگی دے بچے ہووے ہی نہ تاں پتا لگتا ہے اگو تسیوں نے اندرو چیتھلیوں میں نوں نہیں پتا توجہ کتھے جان دے ہو اکھو بہگرو گیان گوایا دوجہ پایا تے پتا پھر وہ دنہ کی ہو گیا جدو دوسرے تھا پیار کیتا جدیں نال پیار کیتا وہ بھی ہنکار چا مریا ہے نہیں پتا لگا جڑا اپنے آپ نوں راب کہہ رہا ہو کی ہے ہنکاری ہے ہر ناکس کی کیندہ ستی بولو میں ہی راب ہوں یہ بابے کی کیندہ ہے یہ بھی کیندہ بھی اسی میں راب بھی کہہ کے مختم کر دے نا کیندہ گرب گڑے بیکھ کھایا گرب بیچ گڑ جان دے نے اے ہنکار روپی یعر انہوں کھا جان دے ہنکار روپی یعر انہوں کڑے 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 دوجہ پاس سے چلے گئے کیونکہ جدے کوڑ گئے نے وہ بھی ہنکاری ہے اے مان دے ہو کی نہیں بولو نا جی اکھو بہگرو جو جو دی سے اے تے گل مان دے ہو کی نہیں پی جو جو نجرہ آریا گرو گرانت صاحب تو بینہ ساری روکا دے انکار دے تے جے تسی روگی کول جاؤ گے تے روگی روگے اکھو بہ گرو گرب گڑے بیکھ کھایا گر راس گیت باد نہیں پاوے گرو دے راس پرے گیت چنگے نہیں لگ دے نہیں نا چنگے لگ دے جدو بیکھے دے بانی پانڈے ہوں دے کوئی بانی کیتن کرنے ہوں دے تے شر دالو اتنے ہی ہیں جی بولو ہم پھلا مکی کہہ رہے ہیں شر دالو نو کیا ہوں دے کیوں ہوں دے وہ دوں نید ہوں دی جدو اگلا کہنے دے بھی منوے گل چنگی نہیں لگ دی چل بیلا چھڑ دے دماغنوں جدو بیلا چھڑتا تھے نید آگی گور راس گرو دے راس پرے گیت باد نہیں پاوے تے اگر ایک شب دے لکھیا سنیے سنو بھئی اکھو بھئی گرو جی کو کہی سنیے بھئی سنیے سنیے اوہ لوگ کو سنو گیر گمبیر گوایا اوہ دی جندگی چھے سب کو جا تاں با پریا کے انہیں گیر گمبیر واہ گرو پرمیشور نو اپنی جندگی چھوں گوا لیا ہے جیے کہ دی جندگی چھے گیر گمبیر ہوں دا سجی مجھے انو گلنا میں گیر گمبیر سونیاں لگنیاں سی فوکیاں نیسی لگنیاں اتنا پتا لگ رہے بھی انو گلنا پھر فوکیاں چھنگیاں نیسی آج سے بھڑیاں لگنیاں نیسی اکھو بھئی گرو اوہ ویکھو جیو نا نینا کرپا کتی ساڑھے کار پتر ہو گیا اے ہو جیانا گلنا سنو چھنگیاں لگنیاں جے گیر گو بھئی گرو نا جڑے ہوں دینا تے سنو پتا ہی دادا داتا ایک تو بینا کوئی دوسرا داتا نہیں ہے گا پھر اتھے آجنا سی اگے جاکے گر ساچ کہیاں اتو پڑو جو کو جو گرو گران صاحب دے میں چکیا کیا جیڑا ساچ کہیاں کیا امرت لہیاں امرت بانی غر غر تیری سن سن ہوئے گرو ساچ کہیاں امرت لہیاں من تن ساچ سکھایاں مانتے تنو ہون ساچ سکھا گیا چنگا لگ گیا کیونکہ ساچ تے ساچی ہوندھا ہے نا جی ایک بار بولو سمابتی کریئے ساچ تے کہ ساچ تے برابر بھی کوئی ہے ایک بندہ ساچ بول دا تو اسے کہنے میرا جی کا عرض ہے دی یا گلہ سن ہی جاوہاں جی ساچ سن دے عدی ہوئیے دے مانتاں ساچ سکھایا اگے جاکے ساہب جی کہنے آپ پہ گرمک تھوڑے جو اٹھے کرنا ہے نا آپ پہ گرمک آپ پہ دے وے بولو آپ پہ گرمک گرمک کرپا کردہ تے جیو آتمن گرو دے رہ پہندا آپ پے گرمک آپ پے دے وے آپ پہ پھر امرت نام دندہ ہے آپ پے امرت پی آیا آپ پے امرت پہ آیا پھر او گرو کرپا کردہ ہے جین دنوں کی پہن دا ہے امرت کی ہے وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی یہ امرت امرت نام تھاکر کا پہو پیو پیو امرت سداروہ رنگ گروہ پیو امرت سداروہ پیو امرت سداروہ انہا شبدا ننو سمجھن دی کوش کرو او تیجڑے شبدا ننے ایتا اڈا گروہ ایک ایک شبدا تو اڈا بولینی جیو نو تیک گروہ ننو ستکار گرو دی جگہ تے دیو گے تے آپ پی سمجھ لگ جو گی نہیں بتا لگا جدہ تسی باپ نو باپ ماندے ہو نا تے باپ مانچ باہ کھا گیا اپنی پروپٹی ساری مان نال پوتنو بکھاؤ دا ہے جدہو کی منی ہے تے جے پیو امرت پتا ہوئے بھی ایتے منو پیو امرت نہیں ماندہ دا وہ اپنے بہت سارے گھجے پی ایتے تے ساری گھجی پروپٹی پوتنو شپا کے رکھا دا جدن تسی سچی مچھی انو چھرے آم دنیا نو دس ہوگے کار بیٹھے بار بیٹھے دوستانج بیٹھے تے انو بدا میرے گرو دا نام کی ہے تے کوئی کچھ کی نہ ہے تے مو تیرا پار جنا چاہی دا امرت نال میرے گرو دا نام گرو گراند صاحب جی ہے ویکھنا ہے سارے پی ایتے تا نو آپ پی دستا کسی انو نہیں جس انو توں جنائے دوسرا تے کو جان نہیں سکتا گرو رحمتہ کرے امرشکو گرو آڑے بنو جڑو گرو گراند صاحب دے نال پھر لوگ سکھی ہے تے پر لوگ سہے لے نان کا ہر پر آپ پہ ملے دیا داتا ملن گیاں پھر لانا چتا رہے ہو اسیس وکشو تھوڑے جی دیمان باقی رہ گے شکر شنیت ایتوار ہونتے دو دن چھٹیاں ہون گیاں آپ بھی آئے ہو ہور نان پرید کے لے آئے ہو واہی گرو جی کا خالصہ واہی